کوئی بادشاہ ہے کوئی سلطان ہے جو ان کی یادوں میں زندگی بزرگئی وہ زندگی ہے سرکار تو ایک بات کافی ڈائیت کے لیے مطلقہ فرماتے ہیں دنیا پیدھانا ہے مومن کے لیے پیدھانا ہے اور یہ مصافر خانا ہے آج آئے ہیں کل جانا ہے لیکن دل کیسا ہونا چاہیے یہ آلہ آدھے سے بجو سر لو تاکہ ایمان بن جائے ایمان ہے تو نماز کام کی ہے ایمان ہے تو تاری اور روزہ کام کا ہے وہ نفس کی روزے لو رکھتے ہیں اگر اس روزے کے بعد ان کی یادیں نہیں ہیں اور ان پیاسوں کی یاد نہیں ہے تو وہ پیاس کیا کام آئے گی روزے کی جب کام آئے گا جب ایمان ہوگا آلہ آزا فرماتے ہیں ہے 싹 کے گزے اور میں تots king ہے جب ملتے ہیں جب ہونے آلہ آگے ایمان ہے صرف کو نشب ہے موسیقی 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 یہ وہ شہزادہ ہے کہ جب بہت ملا کے دیا گیا حضرت امی سلمہ بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ اٹھا کے دیکھئے چشمانِ مبارک میں آسو ہیں میں پوشتا ہوں آلہ حضرت نے بھی کیا خوب بات لکھی ہے چاندی سے لکھو تو کم ہے سونے کا پانی چڑھا دو تو کم ہے فرماتے جسے ان کا غم نہ ہو اسے بے غم نہیں رہنا چاہتے ان کے واقعات سن کے بھی اگر غم نہ ہو اور ایک بزرگ اپنی بزرگوں میں ایسے جو نے فرمایا اگر ان کے واقعات سن کر بھی اس کے دل پہ اثر نہ ہو کیا کیا آپ نے نام لکھے اور ذکر کیا کہ اگر اس ہوگا قلب اور دل پایا اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے لیکن میں ارجی کر رہا تھا کہ آج اصل میں ایک باتوں بتا دوں ان سارے ملتا پوئیوں کی مانی اس لیے مر رہی ہے یہ کہا رہا ہے اب تو نارے سک گئے سارے ڈبلے کے ناروں کی وہاں لگ گئی بس اللہ رسول کی بارگاہ میں خراج عقیدت اور آلو اصحاب عطرت محبوبان بارگاہ یہ جو اپنے چندوں میں تو اپنی اپنی کمپنی بنا رہے تھے حسینی کمپنیاں ایک ہی بار میں ایسا تھوڑے نائے میں غوثو بڑا ہے ہاں اور حسنی حسینی بارگاہ ہے اللہ کیا فرماتی ہیں بڑا تنطرار سے نکلے تھے انہوں نہیں پتا کہ یہ بہتر کے نام دے وہ ہیں بادلوں سے بہیں رکتی ہے پڑکتی بجلی بھالے چھڑاتی ہے اٹھتا ہے جو نیزہ تیرا کیوں تبیں کس سے تبیں جو ہیں تیرے در کے غلام غرشی آزم کی حفاظت میں وہ بندہ تیرا ہم نے تو حضرت کے مریدوں میں غلاموں میں وہ حسنی بھی دیکھے کہ جویل میں رہ کے بھی نعرے حیدری لگاتے رہے ہیں جویل میں رہ کے بھی اپنے مشن پر قائم رہے ہیں کیونکہ مؤمن کے لئے دنیا خود قائد خانہ ہے لہذا اللہ تعالیٰ ان یادوں سے ہم سب کو وابستہ رکھے اور سرکار اور ان کے پیارے اس کو قبول فرمائیں تمام احباد کی اس گناہگار کی حاضری ہم سب کی قبول فرمائیں اور میں تو یہی جانتا ہوں کہ ان کا قلیقہ کیوں پھٹتا ہے سب لکھ دیا بزرگوں نے ان کا قلیقہ پھٹتا ہے جلتے ہیں دشمن خدا کے ان کے ذکر و فکر سے جلتے ہیں دشمن خدا کے ان کے ذکر و فکر سے ورد سب اللہ والے کرتے ہیں یا غاستہ ورد سب اللہ والے کرتے ہیں یا غاستہ آپ بڑے میں خرچہ کرو کوئی بات نہیں شادی میں خرچہ کرو کوئی بات نہیں آپ کہیں اور بھی لٹاؤ کوئی بات نہیں لیکن کربلا والوں کے نام پہ لٹاؤ تو اتنا درد ہوتا ہے کہ انجائنا میں نہیں ہوں ہاں لیکن حجمتی اسٹنڈ بھی ڈال لیتے ہیں ان کے اگر اسٹنڈ پر آنا ہو تو اس کو بھی لے آنا میاں یہ طلب بتا رہی ہے یہ طلب بتا رہی ہے کہ اللہ حضرت نے سب دیکھ دیا کہہ دو سبحان اللہ فرماتے ہیں کوئی جان نہ بس کے مہن کو رہی کوئی جان نہ بس کے مہن کو رہی یا رسول اللہ کوئی جان نہ بس کے مہن کو رہی کوئی جان نہ بس کے مہن کو رہی کبھی یہ میں سمجھنا کہ ہماری اوقات ہے ہم کر رہے یہ ہم اور میں کیا ہے اگر یہ یاد رکھو گا تو کبھی نہیں بیکھو گے فرماتے ہیں اللہ حضرت کنجیاں دل کے خدا نے تجھے دی ایسی کر کہ یہ سینہ ہو محبت تخزینہ تیرا کہ یہ سینہ ہو محبت تخزینہ تیرا کہ یہ سینہ ہو محبت تخزینہ تیرا کہا جاؤ گے کہیں ماننے جائے گی تو حسینی تر ہے کہیں بے جائے گی تو حسنی تر ہے اللہ اکبر آلازہ فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرہیں کلی جس میں حسین اور حسن فون لیکن یہ تو اپنی اپنے نصیب کی بات ہے یہ ان کے کرم کی بات ہے کہ لگائے ہیں اور لگائے رکھیں ہم سب کو قدموں میں رکھیں ہم سب کو اپنی یادوں سے رابستہ رکھیں یہاں بھی ساتھ رہیں اور یہاں بھی ساتھ رہیں ہمارے ساتھان نے تو دونوں جہانے لکھ دی اور میں تو کہتا ہوں اس میں سم لکھ دیا رچوڑے لکھ دیا مفرماتو داہن میں زباں تمہارے لیے 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 ایک باغوں پھلے وہ پھولے کے لئے ایک دن ہو بولے یہ کتے کہا جانا ہے نجدی تکیری کے ان پھولوں کی محق کیا ہے حدیث پاک میں فرمایا حسن حسن میرے دو پھول ہیں سبحانت وہ بیٹھا ہے دیکھنے میں لگتا ہے وہ خبیص کراچی میں پاکستانیوں سے اور پاکستانی اتاریوں سے اللہ ہم سب کو بچائے وہ نئی ٹیبلیٹ لے کے آیا فلا جنتی فلا جنتی فلا جنتی اس ادھدھے کو یہی نہیں معلوم کہ جنتی کسی کا ہونا اور ہے جنہا یاد اکھنا کسی کا جنتی ہونا اور ہے اور مالکی جنت کا شہزادہ ہونا اور ہے جنت کا دوہا ہونا اور ہے آلہ حضرت سرکار اپنی کتاب میں فرماتے ہیں قضاء قدر کے اور رشیت کے معاملات اللہ جانے اس کا حبیب جانے اور اللہ رسول کے فضل و قرم سے اس کے پیارے جانے جاننے والے اس کے قرم سے جانے فرمایا یہ لکھا جا چکا تھا ایک روایت میں نے پڑی جب ایک صاحب نے بہت کہا حضور کی انہیں ادبت میں کلمے کی اور دوسری انگلی ملا کے فرمایا دیکھو اس کے پیچھ میں دوہا سامنے تھا یہ وہ ذات ہے کیا کوئی سمجھے گا استائے زمن میں امباس سوکے لکھتی کنجلوں سے مت پوچھو بحرشبلی شیر حق دنیا کے پتوں سے بچھا پتوں سے مت پوچھو خدیثوں سے مت پوچھو قدر والے جانتے ہیں قدر و شانے اہل بیعت آلہ حضرت نے فرمایا آجے سنو لکھا جا چکا تھا لکھا جا چکا تھا وعدہ تھا آپ بچپن سے سن جاؤ نبی کے نوا سے یہ وعدہ نبھانے چلے بچپن سے آپ سن جاؤ یہ وعدہ تھا آئیں اور آگے دیکھئے آپ فرماتے ہیں آلہ حضرت لکھا جا چکا تھا آج اللہ فرماتے ہیں جنت سجائی جا چکی تھی جنت سجائی جا چکی تھی اور آگے فرماتے ہیں سنو تاری تکھیری کتوں رہے گا یوں ہی ان کا چلچہ رہے گا بھرے خاک ہو جائے چل جانے والے تُم جیسے کتنے آئے کتنے گجر میں گئے اور کتنے چلے جائیں گے یوں ہی ان کا چرچہ رہے گا بھرے خاک ہو جائیں چل جانے والے تیرے بات کی جنت ہے جنتی جنتی تیری اوڑتو سہی نہیں گھرے گھرے تیری سورے فادہ سہی نہیں ہے آلہ حضرت سنو جس دن سے جنت نے سنا دنیا جنت کی دمنا کرتی ہے لوگ نفر پڑتے ہیں جنت ملے گی روزہ رکھتے ہیں جنت ملے گی نماز پڑتے ہیں جنت ملے گی مسجد چاہتے ہیں جنت ملے گی تلاوت کرتے ہیں جنت ملے گی ملہ بنتے ہیں جنت ملے گی دو مسیدتے ہیں جنت ملے گی تیرے کی قوتی کرتے ہیں جنت ملے گی آلہ حضرت بننا چاہتے ہیں جنت ملے گی نفتی آزم بننا چاہتے ہیں جنت ملے گی نظر آلہ حضرت بننا چاہتے ہیں جنت ملے گی شہر ہندوستان ناصر ملت معجوم ملت مشاہد ملت مشود ملت بننا چاہتے ہیں جنت ملے گی لیکن جنت تا پتا کہاں ملے گا جنت ملے گی لوگ پر رہے ہیں جنت ملے گی راتوں میں جاگ رہے ہیں جنت ملے گی مولانا تو تمنا ہے جنت ملے گی راتوں میں جاگو جنت ملے گی مفر کرو جنت ملے گی لیکن یاد آج جنت سے پوچھو آئے جنت عالم سے پوچھا علم سیکھ رہا ہے جنت ملے گی مولانا تو تمنا ہے جنت ملے گی فیر سے پوچھا آرزو ہے جنت ملے گی روزہ دار سے پوچھا روزہ اکراہ جنت ملے گی نمازی سے پوچھا نماز پڑھاہ جنت ملے گی اے جنت تو بچا اے جنت تو بتا دے یہ حسین کے غلام کھڑے ہیں تو بتا دے تیری تمنا کیا ہے ہر کسی کے تمنا جنت ملے گی آلہ حضر فرماتے ہیں جنت کی تمنا کے حسین ملے گا علیہ السلام مرو مرو حسین علیہ السلام مرو گرگے پٹکی کھاؤ حسن علیہ السلام مرو اگر اس پر بولے تو ننگا کر دوں گا جنگا کر دوں گا اور سنو سب کی آردھو جنت ملے گی سب کو معلوم جنت ملے گی لیکن جنتی جنتی تب ہی آلہ حضر فرماتے ہیں نیم حکیم خطرے جان نیم مال بھی ادریبہ ناکتر خطرے جان آدھا داکتر خطرے جان نیم ملہ خطرے جان نیم پیر خطرے ایمان جنت ملے گی جنت ملے گی محطسین کہتے ہیں مفسرین کہتے ہیں سوفیہ کہتے ہیں عزقیہ کہتے ہیں اولیاء کہتے ہیں فتحہ کہتے ہیں جنت کہاں ملے گی آؤ جنت سے پوچھیں جنت جو بتا آلہ حضر فرماتے رضی اللہ تعالی دیرینہ تمنہ تھی دیرینہ آرزو تھی سوفیہ فرماتے ہیں پرانی تمنہ تھی پرانی آرزو تھی جس دن جنت کو معلوم ہوا کہ فاطمہ کے لان حسن حسین سرکار جنت میں میرے یہاں قدم رنجہ فرمائیں گے سنو پکھیری ملہ سنو اتاری ملہ سنو درہے کی شگل والا پادری سنو سارے کتوں تم سارے کتوں مل جاؤ تمہارے لئے ایک حسینی کافی ہے تم گدھوں کو جو بولنے کا سلیقہ اینہ طریقہ ہے مارے بھدنا بھوٹے سر مانائے رو بھی رہا ہے تو اس لیے بھرمائے تھیاریاز آنکھ سے کاجل سارے چھوڑھا لے یا وہ چور بڑا کے ہے تیری بہتر کی ہے اور تمہیں من گا نہیں ہو سونے والوں چاہتے رہیو سونے والوں چاہتے رہیو سونے والوں چاہتے رہیو یہ سونی وانوچا تر ایو چوروں کی رکھوائی ہے جنت جنتی جنت اور میں کسی کا جنتی ہونا اور ہے اور کسی کا جنت کا دور ہنا ہے این سرائیہ این سرائیہ این سرائیہ این سرائیہ این سرائیہ نیکن کیا بتا جائے ملک فرماتے کہ گھوڑے پڑ گئے گدھوں کا راج ہو گیا لیکن اب گدھوں کو بھی حسن کی کٹ دیں گے کٹ دیا انشاءاللہ اب تو وہ چھوڑا ہو دا شاہ مردہ شیر شاہ مردہ شیر شاہ مردہ شیر شاہ مردہ شیر مıylaہ شاہ مردہ شیر شاہ مردہ شیر ہاتھ پروردہ ہاتھ پروردگا ہاتھ پروردگا فتح اللہ علیہ فتح اللہ علیہ فتح اللہ علیہ وسلم 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 جنت کی آرزو تھی جس دن جنت کا معلوم ہوا بولو میں چاہتا ہوں تحلیل کا شوق نہیں فقیر کو تم سب بھی ایسے حفظ کرو اولیاء کے کلام کے تو پھر دیجئے پنجرے دے 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 دی اللہ تعالیٰ سکو فتو پامرانی اتا فرمائے غلبہ کمورہ اتا فرمائے چلا دونا لائف تم لائف چلا دو دل فتا سیدی حشمت علی نائد و ملالی تم اپنے والے پر لائف چلا دو کیا جنت کی سنا بولو جنت کی سنا کہ فاطمہ کے لال نبی کے شہزادے علی کے لختے جگر کون کونہ سبحان اللہ سبحان مجھے ایسا ہے گناہدار حقیقت یہ میں نے بمبئی بہت پہلے کہا تھا جبلہ پھر یاد کرو سن لو سن لو سارے گمراہ پر مظر سلے پلی تدھیلی دعوتی دنیا بھی لانچی کتے ملیا پیر مر جائے پھر بھی یہ چرچہ زندہ رہے گا یہ ملیاوں سے نہیں ہے یہ ہم سے آپ سے نہیں ہے مرافان اللہ کا ذکر اللہ کا حصہ آیا تجھ کا ذکر روچہ ہے تیرا بول ہے دالا تیرا لہذا یہ بات یاد کرو کیا فرمایا جس دن جب لگنا سنا کہ شہزادے سرکار امیر المؤمنین حضور سیدنا سرکار امام حسن علیہ السلام سیدنا سرکار امیر المؤمنین حضور سرکار امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جنت میں سنا یہ شہزادے میرے یہاں قدم رنجا فرمائیں گے عالی عزیز مؤمنین کہ جنت مثل دلہن کے جھو میں تھی کہیں سبحانہ جنت میں لوگ جائیں تو خوشی منائیں جنت میں لوگ جائیں تو خوشی منائیں مولانا صاحب جائیں تو بولے خواب دیکھا تھا کہ مولانا دیکھنا تک کے فلا سنو انتقال ہو گیا جنت میں لگئی ہوں بھی کی ہوں کے بیہار دے کے ادرابات میں دیا تو یا دانا دیکھنا ہے یا دوئی بھی ہو خواب دیکھنا ہے جنت میں لگے دلہنے جنت میں لگے دلہنے مولانا جائیں تو بھی سنگیا تاند پارک دلہنے تو بھی سوچ ہو جائیں لوگ جنت جائیں تو جانے والا خوش ہو لیکن یہ ساتھ ماں کلال ہے تو یہ خدم رکھ دے تو جنت خوش ہو جائیں یا رسول اللہ نبی ہمارا نبی ہمارا یا علی سنتاوات سنتاوات وہ کہتے اچھے نبی کے عشق میں مر 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 جی لے شہیدے میں لکے اسلامی آتا ہم حسینی میں شہادت ان کو راسائی مہرم کے مہینے میں تو میں نے کہاں سے باش ہو کہیں کیوں پوری کر دوں زمین سے آسمان تک آسمان سے لا مقا تک ہے زمین سے آسمان تک آسمان سے لا مقا تک ہے خدا جانے خدا جانے خدا جانے خدا جانے ہمارے دش پتی دنیا کہاں سے کہاں تک ہے وہ تا جانے ہمارے دش پتی دنیا کہاں سے کہاں تک ہے سبحان اللہ معلوم کیا ہوا آج کجھے وہ اتنا بھی نہیں معلوم سب کو برابر میں برابر لیتے ہیں آرے جس کے شہزادے انہیں برہا کہا تھا پوتے پوتے کے پوتے آئے 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 آرے آئے 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 اکر یہ آلم کہاں زراکانپور کہاں مکانپور شایف عبدالحسنی حسینی 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 حسنی کہاں میرے بارے سے پارا سرکار کہاں میں ایک سرکار جس کی تعریف عالی حضرت خرما رہے ہوں جس کی تعریف عالی کے والد کر رہے ہوں نظام الحق والدین والدنیا سرکار نظام الدین اولیاء نحبوب الہی قید سبحان اللہ رضی اللہ میں نے حشبتیوں میں جب سے رنگ دیکھا بس آگے نہیں کہوں گا ایک بات قلمہ آئی کہ دادا پیر اور دادا پیر کے شہزادوں میں رنگ نظامی بھی آیا اور چشتی رنگ لی آیا یہ تم سب کو چھیتا ملا ہے نا وزہ پاک کے حرق سے مبارک کے قریب بیٹے ہو بات یاد آگئی انا فی اتشم و سخاک آتم